ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں ماشاءاللہ معلوم ہے کہ لہنسر کو بھی دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ یہی سمجھ سب کو اگر آجا پہ قیامت آنے میں بھی بہت وقت لگ جائے گا کیونکہ گورے حسین کے ہیں نا کالے حسین کے ہر رنگ میں ہیں چاہنے والے حسین کے تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی جب تک رہیں گے چاہنے والے حسین کے تب تک قسم خدا کی ایک لہنسر دوسرے لہنسر کو دے رہا ہے ماشاءاللہ تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی جب تک رہیں گے چاہنے والے حسین کے قسم خدا کی اس چہرے کو دیکھیں آپ اگر آگے کہیں سبان اللہ میں تو کہتا ہوں میرے بھائی تم مناظرے کی بات کر رہے ہو صرف چہرہ ہی دیکھ لوگ تو شکست کھا جاؤ گے یہ عاشقوں کا چہرہ ہے الحمدللہ کیونکہ چراغے عقل ہی بے نور ہو گیا جس کا بہت آرام سے پڑھوں گا آپ سنکے بتائیے گا چراغے عقل ہی بے نور ہو گیا جس کا سمجھ سکے گا وہ کیسے ہلال کی قیمت چراغے عقل ہی بے نور ہو گیا جس کا سمجھ سکے گا وہ کیسے ہلال کی قیمت اور جو خریدتے گئے سودا وہی سمجھتے گئے جو خریدتے گئے سودا وہی سمجھتے گئے چلو رسول سے پوچھے بلال کی قیمت جو خریدتے گئے سودا وہی سمجھتے گئے چلو رسول سے پوچھے بلال کی قیمت چلو رسول سے پوچھے بلال کی قیمت اب ایک مشنا پڑھتا ہوں سنیے محبت اعترام کے ساتھ کہ اسلام کے وقار کو مرنے نہیں دیا کہیں دیجئے یا حسین سوٹ سے کہیں یا حسین اسلام کے وقار کو مرنے نہیں دیا شبیر نے ستم کو اُبھرنے نہیں دیا اسلام کے وقار کو مرنے نہیں دیا شبیر نے ستم کو اُبھرنے نہیں دیا اور راہِ خدا میں دے کے بہتر نے اپنا خون راہِ خدا میں دے کے بہتر نے اپنا خون دینِ نبی کا رنگ اترنے نگی دیا راہِ خدا میں دے کے بہتر نے اپنا خون دینِ نبی کا رنگ دینِ راباسی بھائی بہت بڑا میں شیر پڑھا رہا ہوں اب مسافہ کریے گا باشا اللہ راہِ خدا میں دے کے بہتر نے اپنا خون دینِ نبی کا رنگ اترنے نگی دیا اب شیر سنگیے کہ جتنا اجالہ ایک کٹے سر نے دے دیا علماء صاحب کی دعا لے کر جتنا اجالہ ایک کٹے سر نے دے دیا اتنا اجالہ شمس و کمر نے نہیں دیا جتنا اجالہ ایک کٹے سر نے دے دیا اتنا اجالہ شمس و کمر نے نہیں دیا راہِ خدا میں دے کے بہدر نے اپنا خون دینِ نبی کا رنگ اترنے نہیں دیا حضرات اب آئیے محبت و اترام کے ساتھ اس عظیم اے چچا نے بتا دیا اے لاؤن سار صاحب تم سنگل باڈی کی ہو پریشان نہ ہو نا لیکن ہم صحت مند ہیں سہارا دے رہے ہیں عاشق نے پہلے ہی کہا تھا کہ فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے رہے جرہاں رہی والوں کہیں تو دو سبحان اللہ قسم خدا کی یہاں کی تاریخ کے لیے پچھلی بار بھی واسف بھائی نے مجھ سے کہا تھا میں نے معذرت کر لیا تھا اب کی بار بھی انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیے پھر بھی میں نے ان سے معذرت کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر دس دن میں آپ نہیں آ سکتے ہیں تو ایک دن ضرور آ جائیے گا میں نے کہا وہ کونسا دن ہے کہا شریع لنکا سے جو آ رہے ہیں علماء آپ ان کی تقریر کے درمیان آ جائیے سبحان اللہ قسم خدا کی میں تو یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا حضرت کو ابھی ایک لال والے رمال کو حضرت نے پکڑ لیا سمجھ گئے میں دیکھ رہا تھا لال والا رمال بھرکتا بہت ہے حضرت نے اس کو ایسا پکڑا ہے ایسا پکڑا ہے نبی کے رہنے کے لائے کمرہ ہوئی جائے گا مدینہ کہتے کہتے دل مدینہ ہوئی جائے گا تھسا ہو کوئی بھی کتنے ہی شیطانوں کے چنگل میں درے اشرف پہ لے آؤ اچھا ہوئی جائے گا تھسا ہو کوئی بھی کتنے ہی شیطانوں کے چنگل میں درے اشرف پہ لے آؤ اچھا ہوئی جائے گا اچھا ہوئی جائے گا اب سنگیجے گا کہ فاطمہ کا لادلا سبتے نبی سجدے میں ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے آتا حسین دیکھ رہے ہیں بس ان کی محبت میں بولتے رہیے کہیے یا حسین فاطمہ کا لادلا فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے دین کی کشتی بھمر سے وہ بچا لے جائیں گے اور اتنا سا لشکر یہ کیا ہے سوکھے پتوں کی طرح ایک تبصم میں علی ازخر پہا لے جائیں گے اتنا سا لشکر یہ کیا ہے سوکھے پتوں کی طرح ایک تبصم میں علی ازخر پہا لے جائیں گے مسلم ویل فیر ایسوسیشن کی طرف سے یہ عورائی کی سرزمین ہے شبیر اشرفی کانپوری کہتا ہے اتنا سا لشکر یہ کیا ہے سوکھے پتوں کی طرح ایک تبصم میں علی ازخر پہا لے جائیں گے کس کی دوزا بس یہی شیر پڑھوں گا جو کچھ کرنا سب اسی میں کر دیجئے گا ہاں پھر پتہ نہیں کم ملاقات ہو کس کی دوزا کس کی جنت کچھ نہیں بچپ رہو کس کی دوزا آگے بولو کس کی دوزا کس کی جنت کچھ نہیں بچپ رہو جو جہاں کا غی فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے کس کی دوزا آگے بولو کس کی جنت کچھ نہیں بچپ رہو جو جہاں کا غی فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے دنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں چہانے والا اگر حسنائن کا مر جائے گا خود فرشتے آگے اس کو کربلا لے جائیں گے چہانے والا اگر حسنائن کا مر جائے گا خود فرشتے آگے اس کو کربلا لے جائیں گے آئیے محبتیں یہ تو اتنے فون کرتے ہیں لوگ کے حضرت کا نام بھی نہیں پڑھنے دیتے ہیں ہم کو پتہ نہیں کہاں سے ملا دیتے ہیں یہ کہ یوٹیوب پہ پروگرام چل رہے ہیں اگر روک جائیں تھوڑی دیر کے لیے ہاں مسکراتے رہو تم لوگ بس حضرات اب آئیے محبت و اعترام کے ساتھ ہندوستان کے ایک بہت بڑے خطیب سے آج آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور یہ وہ ممبر ہے جس پر اللہ کا شکر ہے یہ تمام تر ذمہ دران علماء تشریف رکھتے گئے اور آج اللہ کا شکر ہے کہ مناظر اہلہ سنت خطیب ایشیا والیڈر اسلامی سکالر حضرت علامہ مولانا حافظ احسان اقبال قادری صاحب قبلہ شریلنکہ سے حضرت کی آمد ہوئی اُرہی کی سرزمین پہ حضرت تشریف لے آئے اور آپ نے بھی آ کر یہ بتا دیا کہ حضور آپ آ گئے تو آپ کے غلام بھی آ گئے ہیں سبحان اللہ شریلنکہ اگر ہے تو ہندوستان بھی ہے ترہا استقبال کر لیجئے حضور کا نعرے تکبیر بہت دیرے سے کر رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت حضرت علامہ احسان اقبال قادری فیسان مہرہ شریل مناثر اہل سنت علماء اہل سنت خواجہ کا ہندوستان اور رہی کا پولوہ وسنی مسلمان مس لگے عالی حضرت فیسان سرکار تاجو شریعہ سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام سبحان قال النبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء معمن حب او کما قال علیہ الصلاة والسلام غوث اعظم بمن بیسر ساما مدد قبل اے دی مدد قعب اے ایمہ مدد یا صاحب الناہور کلی ناس غری فی السمع والاعدہ وحسن الباس غری و بطول عمر اللہ بعمر قاصری یا مجمع الخیرات عبد القادری رضی اللہ عنہما معزز سادہ دیغان علماء کرام میرے محترم بزرگو دوستو بھائیو اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنو الحمدللہ اللہ تعالی کا شکر کہ اللہ تعالی نے آپ کے اس شہر میں مجھے لبکشائی کا موقع عطا فرمایا اس زمن میں میں مسلم ویلفیاس اسوسییشن اورائی کا مشکور ہوں اور ان میں بھی بالخصوص جناب واثق برکاتی صاحب جنہوں نے مجھے دعوت پیش کی ان کا بھی خاص کر میں مشکور ہوں اور آپ تمامی حضرات کا کہ آپ یہاں حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ صدقے میں مجھے حق کہنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب کو اللہ تعالی حق سن کر حق قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے الحمدللہ یہاں کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہے اور ماشاءاللہ بھی ہمارے شبیر اشرفی صاحب کرم نے جس انداز سے اردو لہجے میں بولا حقیقت یہ ہے کہ میں ان کی طرح اردو بول نہیں سکتا ویسے بھی لکھنوں کے آس پاس کے رہنے والے ہیں تو آپ لوگوں کی اردو کی بات ہی الگ ہے اور میں اہل زبان تو نہیں میں سری لنکا سے ہوں تو میری اردو بول چال میں کچھ خامی اگر آپ کو نظر آئے تو نظر انداز کر دینا اور علماء سے گزارش ہے کہ گفتگو میں کوئی خامی نظر آئے تو ضرور میری اصلاح بھی فرما دیکھیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماشاءاللہ جناب عمیر برکاتی صاحب نے آپ لوگوں کو درود پاک پڑھایا پڑھوایا خود بھی پڑھتے رہے آپ کو بھی ترغیب دی پڑھنے کی یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے بے شخص سچے اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے ویسے تو درود پاک کے تعلق سے کئی حدیثیں ہیں میں صرف ایک حدیث پاک کا مفہوم پیش کر کے اس پر کچھ گفتگو کروں گا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَا مِن اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ جس کا مفہوم یہ کہ جب بھی جب بھی کوئی مجھ پر سلام پڑتا ہے یہ نہیں کہ میرے دنیا سے جانے کے ایک دن تک یا ایک مہینے تک یا کچھ سال تک آواز نہیں آرہی اللہم صلی علیہ وسلم وَمَوْلَانَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَّلِّمُ آرہی ہے اب آواز اب آواز آرہی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے ایک دن تک یا ایک مہینہ یا کچھ سال تک جو مجھ پر درود پڑے گا نہیں بلکہ مطلق الفاظ ہے حدیث پاک جب بھی کوئی مجھ پر سلام پڑتا ہے اب چاہے وہ اورائی کی سرزمین سے ہو لکھنو کی سرزمین سے ہو دلی سے ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو سبحان اللہ چاہے وہ چودہ سو سال پہلے ہو ہزار سال پہلے ہو پانچ سو سال پہلے ہو آج کی تاریخ ہو یا قیامت تک کی کوئی بھی تاریخ ہو مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَّلِّمُ عَلَيَّ جب بھی کوئی مجھ پر سلام پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے حدیث کا ظاہر مطلب تو یہ ہے کہ اللہ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے سبحان اللہ اور اس ظاہر مطلب کے ذریعے غیر سننی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں اور جب کوئی سلام پڑتا ہے تو روح مبارکہ دی جاتی ہے اور سلام کا جواب دینے کے بعد واپس روح مبارکہ لی جاتی ہے یہ ان کا کہنا ہے لیکن ہمارا یہ سوال ہے اس سے پہلے ایک بار اور درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علیہ سجدنا محمد وعلى آلی سجدنا محمد ایک اور مرتبہ اللہم صلی علیہ سجدنا محمد وعلى آلی سجدنا محمد ابھی آپ نے ایک سیکنڈ کے اندر دو مرتبہ درود پاک پڑھا اب حدیث کی روشنی میں ایک درود پاک پڑھنے پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب انعیت فرما دیا اور دوسرے سیکنڈ میں آپ نے فر سے پڑھا تب ان نجدیوں سے پوچھے کہ کون سا وقت وہ تھا جب روح نکالی گئی اور دی گئی ابھی تو ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علیہ سجدنا محمد وعلى آلی سجدنا محمد وعلى آلی سجدنا محمد وعلى آلی ماشاءاللہ اچھا پھر ایک ہی ساتھ میرا اندازہ یہاں تقریباً دو ہزار یا اس سے زیادہ لوگ ہوگے ایک ہی ساتھ دو ہزار لوگوں نے سلام پڑھا اس کا مطلب کیا ہوا دو ہزار لوگوں کا سلام ایک ہی وقت میں ہمارے آقا نے سن لیا اور حضور فرماتے ہیں حتی عرد علیہ السلام میں سلام کا جواب بھی دیتا ہوں دیکھئے ہم سننے مسلمان نے موت کا انکار نہیں کیا اللہ کے تمام انبیاء موت کا مزا چکھنے کے بعد اپنی اپنی مبارک قبروں میں اپنے مبارک جسموں کے ساتھ حیات ہیں موت کا مزا چکھنے کے بعد اپنی اپنی مبارک قبروں میں مبارک جسموں کے ساتھ حیات ہیں یہ میں نہیں کہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا الانبیاء احیاءن فی قبورہم یسل اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ حیات ہے لفظِ الْأَحْيَا ہے مجھے بتا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانیں گے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے بات صحیح ہے تو جب حضور نے فرمایا انبیاء حیات ہے تو تم نبی کو مردہ کیسے کہتے ہیں تم کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے بات کریں گے تو حدیث میں تو ہمارے آقا نے فرمایا الْأَنْبِيَا اَحْيَا تمام نبی حیات ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو قرآن اور حدیث کا لیکن تبلیغ کرتے ہو قرآن اور حدیث کے خلاف نبی کو مردہ کہتے ہو کتنی غلط بات ہے اچھا پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صحیح مسلم میں ہیں کہ جب میں شبِ معراج حضرتِ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے روزے مبارک کے پاس سے گزرا مررت بی موسیٰ حضور نے فرمایا وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّ فِي قَبْرِ کیا مفہوم جب میں حضرتِ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے روزے انور کی طرف سے گزرا تو میں نے دیکھا نبی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں سبعان اللہ قائمُ يُصَلِّ فِي قَبْرِ یعنی فِي قَبْرِ ہی اپنے روزے میں نماز پڑھتے ہیں کیسے قائمُ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اب کھڑا ہو کر پڑھنے کے لیے جسم کا سلامت ہونا ضروری ہے بہت اچھی بار ورنہ کھڑے کیسے ہو اچھا اس پر ایک اور حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درودِ پاک پڑھتے رہو یہ تو حدیث میں ہے جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ پڑھو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے جمعہ کے دن زیادہ پڑھو اس دن مجھ پر درودِ پاک پیش کیا جاتا ہے اس حدیث میں اگرچہ لفظِ جمعہ کے لیے خاص ہے لیکن پہلے حدیث جب بھی کوئی پڑھے گا کیا چی بار یعنی آپ کبھی بھی پڑھیں گے درود و سلام ہمارے نبی نہ صرف سنتے ہیں بلکہ جواب بھی دیتے ہیں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کیا درود آپ پر پہنچے گا تو ہمارے آقا نے کیا فرمایا صحہ ستہ میں حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَا بے شک اللہ نے حرام کیا ہے کس پر؟ عَلَى الْأَرْضِ زمین پر کس چیز کو حرام فرمایا؟ اَن تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْأَنبِيَاءِ کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے یہ ہو نہیں سکتا اللہ نے حرام ترار دیا کہ زمین انبیاء کرام کے جسموں کو چھو نہیں سکتی یعنی مٹا نہیں سکتی زمین میں مٹی میں اتنی صلاحیت ہے یہ نہیں کہ نبیوں کے جسموں کو تھوڑا بھی بگار سکے بے شک سبان اللہ اور آگے حضور فرماتے ہیں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّن اللہ کے تمام نبی زندہ ہیں اب حضور زندہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں مردہ یرزق نبیوں کو روزی بھی دی جاتی ہے اچھا کچھ لوگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے اگرچہ حدیث میں ممکن ہے روایت میں کچھ زوف پایا گیا ہو حالانکہ صحاستہ میں لیکن فَوْدَسَيْكَ آفْ آرگیومنٹ قرآنِ کریم کو کوئی ضعیف کہہ سکے گا اگر کہے گا کہ قرآن ضعیف ہے تو کافر ہو جائے گا اب جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآنِ کریم میں سترہ ہزار آیتیں تھی حضرتِ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کی تعریف میں تھی اکثر آیتیں جو حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ انہوں نے ڈسٹروئی کر دیا مٹا دیا یہ کتنا بڑا الزام ہے جب رب نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُنْ ہم اس کی حفاظت کریں گے اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا تو تفسیر میں آتا ہے اس میں تحریف ایک آیت کیا ایک لفظ ایک حرف کی بھی نہیں ہو سکتی ذرہ برابر بھی اس میں فرق نہیں آسکتا تو چھے ہزار سے زائد آیتیں ہیں اور یہ کہتے ہیں سترہ ہزار تو باقی گیارہ ہزار آیتیں جب ایک حرف فرق نہیں پڑ سکتا تم نے تو اللہ کی ذمہ داری پر اعتراض کر دیا کہ اللہ نے گیارہ ہزار آیتوں کا ذمہ نہیں لیا تو اس طرح کے عقائد رکھنے والے دائرِ اسلام سے خارج کیوں قرآنِ کریم کے خلاف عقیدہ اچھا مان لیتے ہیں فور دس ایک آف آگیومنٹ یقین نہیں ہے شک بھی نہیں قرآن ویسے ہی ہے جو ایسے ہی ہے جیسے تھا لیکن ایکارڈنگ ٹو دم ان کے اعتراض کے مطابق اگر آگیومنٹ سیکھ کے لیے بھی دیکھا جائے کہ حضرتِ عثمانِ غنی نے مٹا دیا تو شیرِ خدا کیوں خاموش رہے کیا مولا علی قرآنِ کریم کے حافظ نہیں تھے تو شیرِ خدا مولا علی مشکل کشا کو چاہیئے تھا کہ ان تمام آیتوں کو اپنے حفظ سے دوبارہ جمع فرما دے اس کا مطلب حضرتِ عثمانِ غنی کے آڑ میں تم انڈائریکلی مولا علی کی بھی گستاخی کر رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف یہ ہے محبت نہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں ایمان کی بات ہوتی ہے وہاں شیطان کی طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے so nothing to worry حق بات کہنے میں غلامِ رضا ڈرتے نہیں ہیں الحمدللہ اور نہ ہی میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں الحمدللہ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حدیث پر چونکہ حضور کے الفاظ تو ضعیف ہو ہی نہیں سکتے کیوں نہیں ہو سکتے دلیل قرآن کیا رب نے نہیں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَاِنْ هُوَاِنْ هُوَاِلَّا وَحْيُّ يُوحَا میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جو اللہ کی طرف سے وہی ہوتی وہی فرماتے ہیں سبحان اللہ تو آقا کریم کے الفاظ ضعیف ہو ہی نہیں سکتے صرف اتنا ہی نہیں حضور علیہ السلام بھول بھی نہیں سکتے حضور سے بھول نہیں ہوتی اب کوئی نہیں کہنا کہ بعض حدیث میں بھول کا تذکرہ ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس اعتبار سے جیسے اللہ نے فرمایا نہ کہ اس اعتبار سے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَا اے میرے حبیب ہم آپ کو پڑھائیں گے سَنُقْرِئُكَ اے حبیب ہم آپ کو پڑھائیں گے کیسا پڑھائیں گے فَلَا تَنْسَا آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے سبحان اللہ جب رب نے فرما دیا اے حبیب ہم پڑھائیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے الا ما شاء اللہ اگر اے حبیب آپ سے بھول ہوئی بھی تو وہ آپ کی طرف سے نہیں ہماری مرضی سے ہوگی اللہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَا الا ما شاء اللہ آپ اپنی طرف سے نہیں بھولیں گے اللہ چاہے تو بھولیں گے اس میں حکمت کیا اس میں حکمت حضور نے خود فرما دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا حضور علیہ السلام فرما تھے جس کا مفہوم یہ کہ میں بھولتا نہیں مجھ پر بھول دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے تاکہ میرے بھولنے سے ایک سنت قائم ہو جائے حضور کا بھولنا بھی سنت قائم کرنے کے لئے ہے سبحان اللہ تب کیا پتہ چلا ہمارے آقا کے الفاظ ضعیف نہیں ہو سکتے تو یہ حدیث ضعیف حدیث ضعیف کہتے اس کا مطلب کیا ہے حدیث ضعیف نہیں ہے حدیث کی روایت میں پانچ چھے سات آٹھ راوی ہوتے جیسے ایک شخص فرماتے ہیں میں نے فلان سے سنا انہوں نے فلان سے سنا انہوں نے فلان سے سنا انہوں نے تابعی سے سنا انہوں نے صحابی سے سنا صحابی نے حضور علیہ السلام سے سنا جو آخر میں کہنے والے ہیں کہ میں نے فلان سے سنا یا خود روایت کرنے والے یہ صحابہ تابعین کے بعد والے جو یہ کہتے ہیں ان میں سے اگر کسی نے روڈ پہ کھڑے کچھ کھانا کھا لیا جو حرام نہیں ہے پانی پی لیا وقت ضرورت کسی حاجت پر حرام نہیں ہے لیکن آداب کے خلاف ہے تو آداب کے خلاف کوئی عمل کر دیا اور وہ حدیث روایت کرے تو احتیاطاً اس روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے نہ کہ حضور کے الفاظ کو ضعیف کہا جاتا ہے تو اب کیا پتا چلا حضور کے الفاظ ضعیف نہیں اور قرآن کریم سے یہ ثابت ہے لیکن چونکہ یہ ضعیف کی رٹ لگاتے لگاتے تھک گئے تو ہم آپ کو ایک طریقہ بتا دیتے ہیں آپ جانتے تو ہیں ماشاءاللہ نہ جانتے ہو تو سیکھ لیجے اور جانتے ہیں تو اور اس کو ریوائیو کر لیجے مضبوط کر لیجے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبی جناو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نقل فرمایا حضرت سلیمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں جنات بھی تھے انسان تو تھے ہی ان کے اندر ہوا بھی ان کے کنٹرول میں قرآن میں اللہ نے فرمایا فَسَخْخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا ہے تجریب امری جس طرف سلیمان علیہ السلام کہے اے ہوا ادھر چلو تو ہوا ادھر جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی دیکھا ہے بارش ہوتی ہے توفان آتا ہے تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرف جاؤ آپ کہیں گے تو سنے گی لیکن اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا تجریب امری جس طرف وہ اشارہ فرمائیں ہوا اس طرف چلی جاتی ہے اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ کے نبی نبی سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے فَسَخْخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تجریب امرہی رخاء حیث وصاب وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّائِمْ وَغَوَّاسِ شیطان کو بھی سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں اللہ نے دے دیا ہے سبحان اللہ اب گناہ کون کراتا ہے شیطان اب شیطان خود نبی کے کنٹرول میں ہے تو نبی سے گناہ کیسے ہو نبی سے گناہ کیسے ہو جب شیطان خود نبی کے کنٹرول میں ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّائِمْ وَغَوَّاسِ اور آگے اللہ نے فرمایا ہَذَا عَتَاؤُنَا اے میرے نبی سلیمان علیہ السلام ہم نے جو نعمتیں آپ کو دی ہے یہ ہماری عطا ہے سبارہ فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِقْ بِغَيْرِ حِسَانِ اور اختیار بھی اللہ نے دے دیا اے سلیمان آپ جس کو چاہے نعمتوں سے نواز دیجئے اور جس سے چاہے نعمتیں چھین لیجئے آپ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِقْ بِغَيْرِ حِسَابْ یعنی اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسے اختیار دیے کہ سلیمان علیہ السلام جس کو چاہے نوازے تو مختار ہوئے کے نہیں جس کو چاہے نوازے جس سے چاہے واپس لے لے اگر کسی کو حکومت دی ہے تو سلیمان علیہ السلام واپس لینے کی بھی قدرت رکھتے ہیں کسی کو طاقت دی ہے تو واپس لینے کی بھی قدرت رکھتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام کی حکومت اتنی بڑی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ جنات میرے حکوم پر جو مسجدِ اقصہ بناتے ہیں اور کئی بڑی بڑی تعمیرات کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کی عادتِ کریمہ کے مہینوں کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے اور اس شان سے عبادت کرتے کہ ہلتے نہیں تو جنات سمجھتے کہ دو چار مہینے لگ گئی تو اس کا مطلب وہ عبادت ہی میں ہے تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کام سونپا جیسے مسجدِ اقصہ کی تعمیر تو اللہ سے اس طرح عرض کی کہ یا اللہ جنات کو خبر نہ ہو کہ میری موت آ چکی ہے میرا وقت آ چکا ہے دنیا سے جانے کا موت کا مزا چکھنے کا وقت آ چکا تب کیا ہوا سلیمان علیہ السلام اپنی عبادت میں کھڑے ہیں عصا مبارک کو پکڑ کر اسی اصنا میں ان کی روح مبارکہ ان کی اجازت سے قبض کی گئی یہ لفظ میں نے کیوں کہا ان کی اجازت سے فرشتہ موت کا ہم سے اجازت نہیں لے گا نبیوں سے اجازت لیتے ہیں بغیر اجازت کے روح قبض نہیں کرتے اب کیا ہوا ان کی روح قبض کی گئی اب جنات تعمیر میں لگے ہیں تعمیر میں لگے ہیں ایک سال گزر گیا جنات سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی عبادت میں ہے اب مجھے بتائیے ایک سال میں گرمی کا موسم سردی کا موسم بارش کا موسم توفان کیا کیا نہیں ہوتا لیکن سلیمان علیہ السلام کے جسم مبارک پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے جسم اقدس میں کوئی ایسی بات پائی گئی جس سے جنات سمجھے کہ کچھ ہوا ہے جنات تو سمجھ رہے ہیں ابھی بھی ظاہری حیات میں پھر اللہ کے حکم سے دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں ان کے عصا مبارک کو کھانا شروع کیا وہ کمزور ہوا پھر سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تب جنات کو پتا چلا کہ یہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اب اللہ نے یہ دکھا دیا کہ میرے نبیوں کو جسموں کو کھانے کو میں نے حرام کرا دیا ایک سال زمین کے اوپر رہے اتنے سارے موسم بدلے لیکن نبی کے جسم پر کوئی حرف نہیں آیا جب یہ قرآن سے ثابت ہو گیا تو حدیث میں آ گیا کہ اللہ کے نبیوں کو جسم اللہ کے نبیوں کو مٹی ان کا جسم نہیں کھاتی تو اوبجیکشن کی ضرورت ہے ہی نہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمام نبی زندہ تو ہمارے آقا بھی موت کا مزا چکھنے کے بعد زندہ ہوئے اور حضور نے سب کے سلام کا جواب دیا ایک سکنڈ میں دو مرتبہ پڑھ لیا تو دونوں مرتبہ دو ہزار لوگوں کا سنا اور جواب بھی دیا اچھا میں آپ سے پوچھوں ہر کوئی آپ کا اپنا اپنا نام بتائے اور ایک ساتھ بتائے تو کوئی کہے گا محمد عبداللہ کوئی کہے گا محمد یوسف کوئی کہے گا محمد اسماعیل کوئی کہے گا نفیس احمد ایک ساتھ بولیں گے تو میری سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا لیکن ابھی درود پاک آپ نے پڑھا تو کسی نے اللہم صلی اللہ محمد پڑھا کسی نے الصلاة والسلام وآلہ کا رسول اللہ پڑھا کسی نے صل اللہ علیہ سلام علیہ کاملہ سلام تامہ کسی نے اللہم صلی اللہ سلام علیہ محمد محمد ال جود والکرم پڑھا اب کیا پتہ چلا الگ الگ لفظوں میں الگ الگ سیغوں میں ایک ساتھ پڑے حضور کی شان یہ ہے کہ کتنے سیغوں میں پڑھ لو سب کا ایک ہی ساتھ سننے کی صلاحیت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی گئے ماشاءاللہ نارِ تکبیر ناری رسالت اختیارِ مصطفیٰ علمِ غیبِ مصطفیٰ ماشاءاللہ اچھا پھر پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے صرف دو ہزار کا نہیں سنا اس لئے کہ دنیا میں کوئی ایسا وقت ہے ہی نہیں جو درود سے خالی ہو دلیل ایک دلیل تو یہ ہے کہ آپ خود انٹرنیٹ میں سرچ کر لیجئے لیکن انٹرنیٹ ملا مت بنی ہے یہ ریسرچ کے لئے کہہ رہا ہوں آپ سرچ کر لیجئے کہ درود پاک کب کب اور کہاں آزان کب اور کہاں کیسے ہوتی ہے تو آپ کو ایک ریسرچ ملے گا کہ آزان اگر کسی جگہ فجر کی ہوئی تو ایک منٹ کے بعد پچاس سو کلومیٹر کے بعد ایک منٹ کے وقفے میں دوسری جگہ آزان کا وقت ہو جاتا ہے اور دو سو کلومیٹر کے بعد وہاں آزان شروع ہوئی تو یہاں ختم نہیں ہوئی وہاں شروع ہو گئی اور کسی ملک میں اس وقت زہر کا وقت کسی جگہ اثر کا وقت الگ الگ نمازوں کا وقت تو کوئی بھی وقت آزان سے خالی نہیں اب مثال کے طور پر معزن پڑتا ہے اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ حیعہ علی صلی اللہ سی پر امین